میں ہوں محمد شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مس موٹیویڈ یوٹیوب چینل تو گائز اگر آپ کا ایڈسن کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور آپ اس کو ڈلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جی میل کی آئی ڈی پرمنٹ ڈلیڈ کرنی پڑے گی تو جس جی میل کے اوپر آپ کا ایڈسن کا اکاؤنٹ ہے آپ اس کو پرمنٹ ڈلیڈ کر دیں تو آپ کا ایڈسن کا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا تب آپ ایک نیو ایڈسن کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ایک نئی جی میل کے اوپر یا اگر آپ سے اپنی جی میل کی آئی ڈی غلطی سے بن گئی ہے اور آپ اس کو پرمنٹ ڈلیڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کے مائنڈ میں جی میل اور یوٹیوب کے مطلب کوئی بھی کوئیچن ہے تو آپ مجھے فیس بک پیج کے اوپر انبوکس کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے اپنی یوٹیوب کے اباؤنٹ میں دے دیا ہے تو چلیے چلتے ہیں ہم بیل سکرین کے اوپر بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کی ہے اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی جی میل کی آئی ڈی کو پرمنٹ ڈلیڈ کر کے اپنے ایڈسن کے اکاؤنٹ کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنی دوسری جی میل کے اوپر اپنا نیا ایڈسن کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا پہلے سے ایڈسن کا اکاؤن موجود ہے تو آپ دوسرا ایڈسن کا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہیں تو گائز آپ نے اپنی جی میل پرمنٹ ڈلیڈ کرنے کے لیے اپنے اپنی جی میل میں چلے جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو اوپر کی طرف تین لائنیں نظر آ رہی ہیں تو آپ نے ان کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آئیں گے تو آپ نے اپنی جی میل کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو نچلا آپشن مینج اکاؤنٹ سے نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جی میل کے اوپر دوبارہ سے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو تیسرا آپشن ہے ڈیٹا والا تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا delete a service or your account تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ یہ آپشن آئے ہیں تو آپ نے جو ہے delete your google account اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے delete your account کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ بھی open ہو جائے گا آپ سے آپ کی جو google کا password ہے وہ پوچھا جائے گا تو وہ آپ نے یہاں پر اپنے google کا password لکھنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا gmail کا password لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو next page جو ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے نا اگر آپ اپنا data وغیرہ جو ہے وہ download کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں کلک کر کے آپ اپنا data download کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ نے نیچے کی طرف آتے جانا ہے یہاں نیچے آئیں گے تو نیچے جو ہے نا وہ دو option آپ کے سامنے ہیں دو box آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو آپ نے ان دونوں کے اوپر چیک کا نشان لگا دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو نیچے delete account نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ سے browser کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ نے اپنا browser select کر لینا ہے یہاں پر ہم اپنا browser select کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ your google account and all its data have been deleted delete تو آپ کا جتنا بھی data تھا اور آپ کا google account delete کر دیا گیا ہے اور اس سے نیچے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سے یہ غلطی سے ہوا ہے تو آپ اس account کو recover بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے account spot کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا یہ page open ہوگا تو account recovery کے لیے آپ نے اپنا mobile یا email یہاں پر دینے کے بعد اس کو next کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو code آئے گا وہ آپ دیں گے اور آپ کی جو Gmail کا account غلطی سے آپ سے delete ہو چکا ہے وہ recover ہو جائے گا Gmail کے permanent delete کرتے ہی آپ کا ایڈسن کا account بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے اس Gmail کے اوپر تمام کا تمام data بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کر دیں تو ملتے ہیں کسی next informative ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ علاقیا asz رویہ بہم ملتے ہیں آپ плат جسί